بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم guys welcome back to my another video and we are watching my youtube channel joji master تو دوستو کیسے آپ سب اور یہاں پر حاضر ہیں ایک اونی برینڈ نیو ویڈیو کے ساتھ so guys finally realme GT Explorer Edition جو ہے آپ کو next month میں پچھتنی مارکیٹ میں دیکھنے کو مل جائے گا کیونکہ یہ جو device ہے یہ چائنہ میں لاؤنچ ہو چکا ہے اور 21 جولائی کو اس device کی جو ہے لاؤنچنگ تھی اس کو official کر دیا گیا ہے realme کی طرف سے one of the best gaming smartphone ہے دوستو زبردست قسم کی specification ہے کمال کے فیچرز ہیں تو آج کی ویڈیو اسی device پر ہونے والی ہے تو ویڈیو کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہوگی ان تک بات کرنا and ویڈیو شروع کرنے پر میری آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے اپی دکھوارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دوا دے تاکہ میں کوئی ویڈیو بھی اپلوڈ کرو اس کو نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے تو device کو لے کر بات کرتے ہیں بیسیکلی اس device کا جو لوگ کو design ہے وہ کافی زیادہ امپورٹس سرک پر آپ کو جو ہے triple camera کا setup دیکھنے کو مل جائے گا اور جو back کا layout دیا گیا ہے یہاں پر جو finishing ہے وہ کافی کمال کی دی گئی ہے یہاں پر gray color کا آپ کو جو ہے device دیکھنے کو مل جائے گا جسے بیک پر جو ہے آپ کو کافی کمال کا تکچر دیکھنے کو مل جائے گا triple camera کا setup ہے back پر overall دستو front کے اگر میں بات کروں تو یہ curved display वالا device ہے تو یہاں پر front پر آپ کو جو ہے curved display دیکھنے کو مل جائے گا اور emoled screen یہاں پر آپ کو جو ہے دی گئی ہے front پر front پر آپ کو جو ہے mini punch camera بھی دیا جائے گا اس ویس کی جو side frame ہے وہ aluminum کی ہے back پر آپ کو جو ہے glass دیکھنے کو مل جائے گا اور اس میں ایک اور edition آیا تھا realme gt master edition اس پر میں نے ویڈیو already بنائی ہوئی ہے تو یہ جو explorer edition ہے دوستو یہ کافی مطلب high end variant ہے اور یہ آپ کو پاکستانی مارکیٹ میں تقریبا 78000 کے بجٹ میں دیکھنے کو مل جائے گا اب یہاں پر اس کے features کو and specifications کو لے کر بات کرتے ہیں تو پھر آپ کے mind میں یہ چیز بیٹھ جائے گی کہ بھائی اس بجٹ میں یہ جو device ہے یہ best ہونے والا ہے سب سے پہلے دوستو out of the box android 11 کے ساتھ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا مزید کی بھائی یہاں پر یہ ہے کہ یہ 5G ایکٹیوٹی والا ڈیوائیس ہونے والا ہے یہاں پر آپ کو جو ہے کر سکرین دی گئی ہے سپر ایمیلیٹ پینل کے ساتھ اور ٹین ایڈی کی بھیجر ریزولیشن ہے اس کے علاوہ آپ کو جہاں پر آپ کو جہاں کورنگوریلا گلاس فائیو کی پروٹیکشن بھی دی گئی ہے یہاں پر اگر میں ایکشرا فیچر کی بات کرو تو 120 ہرس کا سکرین ریفرش ریٹ دیا گیا ہے آج کل مطلب زیادہ تا ڈیوائیس میں آپ کو سکرین ریفرش ریٹ جہاں زیادہ دیا جاتا ہے کیونکہ سکرین ریفرش ریٹ سے آپ جو دیوائیس کی سموتھنس ہے وہ کافی زیادہ رہتی ہے اگر آپ یہ ڈیوائیس جو ہے 120 ہرس تک مطلب سکرین ریفرش ریٹ ہے اس ڈیوائیس کا تو پب جی میں آپ جو ہے نائنٹی ایپیس ایام تک کھیل سکتے ہیں وہ کیوں کیونکہ یہاں پر جو چپ سیٹ 5G کے لیے اور گیمنگ کے لیے لگایا گیا ہے وہ ہے سنیپ ڈیوائیس کے لیے گیمنگ کے لیے اور یہ آپ کو گیمنگ میں 90FPS کی گیمنگ جو ہے پروائیٹ کرے گا سٹھ 90FPS اوورال دوستو اس دوائس کا مطلب جو ریم لیلینٹ ہے وہ بھی کافی کمال کہا ہے کافی پاور فول ہے 12GB ریم ہے 512GB میمری والا یہاں پر آپ کو جو ہے ویرینٹ ٹیکھنکوں بل جائے گا اور یہ فس ڈیوائیس دوائیس ہونے والا ہے جو کہ اس بجٹ میں آپ کو 512GB میمری پلاس سنیپ ڈیکن ایٹ سیمٹی کا چپ سیٹ ایملیٹ پینل کرو ڈسپلے تو بھائی کمال کا ڈوائیس ہونے والا ہے ریل می کی طرف سے پسنلی دوستو میں بھی یہ سوچ رہا ہوں کہ اس بائیس کو جو ہے پرچیس کرلو کیونکہ آج کل میں جو ہے گیمنگ زیادہ کر رہا ہوں پر لوگ جو ہے پب جی زیادہ کھیلتے ہیں لیکن پب جی سے زیادہ میں کھیلتا ہوں اس جو کہ کافی زیادہ مطلب اچھی گیم ہے ریسنگ گیم ہے مجھے وہ کافی زیادہ پسند میں جو ہے بیو بی نائیٹین یوز کر رہا ہوں تو اس میں بھی میں یہی گیم کھیلتا ہوں کیمرہ کو لے کر بات کرتے تو 50 میگا پکزل کا مین سنسر ہے ٹرپل کیمرہ کا سیٹ اپ ہے اور جو فرانٹ کیمرہ دیا گیا ہے منی سیل فی آپ کو 32 میگا پکزل کی دی جائے گی فرنٹ بر بھی گلاس ہے بیک بر بھی گلاس ہے سائیڈ فریم آلومینیوم کی ہے فرنٹ پر آپ کو کونی گوریلا گلاس 5 کی پروڈیکشن بھی دیکھنے کو مل جائے گی 5G کنیکٹیوٹی والا ڈیوائس ہے انڈر ڈسپلی فنگرپرنٹ یہاں پر آپ کو جو ہے دیکھنے کو مل جاتا ہے اب بیٹری کے اگر میں بات کروں تو 45 امیج کی بیٹری ہے اینڈ 66 ورڈ کا فاس چارجنگ ہے اور آپ کا جو ڈیوائس ہے ویدن 35 منٹس میں 100 پرسند چارج ہو جائے گا اور اس ڈیوائس کا جو بجٹ نکل کر آیا ہے وہ آیا ہے تقریباً 78000 روپے چینیز مارکیٹ میں اس ڈیوائس کو جو ہے لاؤنچ کر دیا گیا ہے اور ابھی ریل می نے یہ اوفیشل کیا ہے کہ پاکستانی مارکیٹ میں اور انڈین مارکیٹ میں یعنی کہ ایشین مارکیٹ میں اس ڈیوائس کو جو ہے اوفیشلی لاؤنچ کیا جائے گا اب ریلیس ڈیٹ کے اگر میں بات کروں تو اگرس کے مہینے میں اس ڈیوائس کو ریلیس کیا جا سکتا ہے کیونکہ 21 جولائی کو اس ڈیوائس کی جو ہے انیشیل اناؤسمنٹ تھا اور 21 جولائی کو اس ڈیوائس کو جو ہے اوفیشل کیا گیا اس کے بعد ابھی اس کے رومرز آ رہے ہیں کہ اگرس کے مہینے میں اس کو لاؤنچ کیا جائے گا اب یہ ڈیوائس صرف اور صرف گیمرز کے لیے ہے کیونکہ یہاں پر ہائی اینڈ چپ سیٹ اینڈ ہائی اینڈ پروفارمس آپ کو اس ڈیوائس میں دیکھنے کو مل جائے گی اوورال کرو ڈیسپلے والے ڈیوائس ہے ریل می کی طرف سے اٹھترہ زہر روپے کے بجٹ میں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وان آفتہ بیسٹ دیوائس انہیں والا ہے اب یہ ڈیوائس آپ کو کیسے لگا آپ نے جو مجھے کاؤنٹ بکس میں ضرور پتانا ہے hope کہ آج کی بڑا پسند ہی ہوگی ملتے ہیں نیچ سوڑے میں نوحیہ رکھے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ